فالسہ ابتداء میں سبز پھر سرخ اور آخر میں سیائی مائل ہو جاتا ہے اس کا ذیکہ شیرین و ترش ہوتا ہے اس کے پھول زرد ہوتے ہیں اس کا مجاز سرد ہے اس کی مقدار فراغ تین تولہ سے ایک چھٹانگ تک ہوتی ہے اس کے بیشمار فائد ہیں فالسہ مکوی دل ہے فالسہ مدے اور جگر کو طاقت دیتا ہے پیاس بجاتا ہے پیشاب کی سوزش کو ختم کرتا ہے یہ مبرد اور قابض ہوتا ہے گرمی کے بخار کو فائدہ دیتا ہے فالسہ کا راپ بھی بنایا جاتا ہے جس کو مدے کی قوت کے لئے استعمال کیا جاتا ہے فالسہ کی جڑکا چھلکا سزاک اور زیابیتس میں استعمال کرانا مفید ہوتا ہے مقدار خورا کے ایک ماشا ہمراہ پانی صبح و شان فالسہ کے پانی سے گرارے کرنے سے کھناک کو فائدہ ہوتا ہے یہ سفراوی اصال ہچکی اور کیا کو بند کرتا ہے تبدک میں فالسہ کا استعمال بے حد مفید ہوتا ہے مدے اور سینے کی گرمی اور جلن کو دور کرتا ہے دل کی دڑکن اور خاص طور پر بچینی کو دور کرتا ہے زیابیتس کے لئے فالسہ کے درخت کا چھلکا پانچ دولے اور کوزہ مصری تین دولے لے کر چھلکے کو رات پانی میں بگو دیں اور صبح مصری ملا کر مریض کو ایسی ہی خوراک پانچ روز تک پلانا بے حد مفید ہوتا ہے اس سے شوگر کنٹرول ہو جاتی جگر کی گرمی کو دور کرنے کے لئے فالسہ کو جلا کر خار بنائیں اور تین رتی صبح و شام استعمال کریں فالسہ کا شربت بنانے کا طریقہ آدھ سیر پختہ فالسہ ایک سیر چینی پہلے فالسہ کو پانی میں خوب رگڑ کر چان لیں اور چینی ملا کر قوام تیار کریں جب قوام گھڑا ہو جائے تو شربت تیار ہے ٹھنڈا کر کے بوتلوں میں بند کر لیں یہ شربت مکوی میدہ و دل ہوتا ہے جگر کی حرارت کو تسکین لیتا ہے قید دستوں اور پیاس میں فیدہ دیتا ہے جن کا میدہ بوجل رہتا ہو طبیعت مطلعتی ہو اور خانے کی نالی میں جلن محسوس ہوتی ہو ایک پہو فالسہ کا پانی نکال کر تین پہو چینی ملا کر گھڑا شربت تیار کریں یہی شربت تین بڑے چمچے ہر خانے کے بعد چاٹنے سے بے حد فیدہ ہوتا ہے فالسے کے درخت کی چھال کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ایک چھٹانک میں آدھ چھٹانک میں نولا کوٹ کر دونوں کو ایک سیر پانی میں بگو دیں دو دفعہ ملک چھان کر اور نمک ملا کر پلانے سے ضیابتس کنٹرول ہو جاتی ہے پھوڑے پنسیوں پر فالسے کے پتے رگڑ کر لگانے سے فوراں فائدہ ہوتا ہے فالسے کو دو روز سے زیادہ بغیر فرج کے نہیں رکھا جا سکتا ہے خراب ہو جاتا ہے تیز بخار میں فالسے کا جوس دینے سے مریض کی تسکین ہوتی ہے فالسے کے بیج قابض ہوتے ہیں اور صدہ پیدا کرتے ہیں اس کی جڑ کی چھال کا جشاندہ بنا کر پینا جوڑوں کے درد میں بے حد مفید ہوتا ہے فالسے کا شربت فساد خون میں بے حد مفید ہوتا ہے فالسے کی جڑ کی چھال دو طول رات کو بگو کر صبح اس کا پانی پینے سے سزاک سینے کی جلن اور پیشاب کی سوزش دور ہوتی ہے فالسے کا متوتر استعمال خون اور سفرہ کی تیزی کو دفع کرتا ہے فالسے کے پتے بیج اور رس ان میں کسی ایک کو پانی میں رگڑ کر پینے سے مسانے کی گرمی دور ہوتی ہے فالسہ سرد مجاز والوں کے لیے نقصان دے ہوتا ہے سینے اور پھرپڑوں کو نقصان پنچاتا ہے اس لیے احتیاط سے احتمال کرنا چاہیے اور ضرورت سے زیادہ نہیں کھانا چاہیے اگر زیادہ کھا لیا جائے تو پھر گلکند تھوڑی سی کھا لینے سے اس کے مذر اثرات نہیں ہوتے شربت فالسہ میں اگر ارک گلاب ڈال کر پیا جائے تو اس کے فواہ دگنے ہو جاتے ہیں فالسہ خوشکی اور قبض پیدا کرتا ہے اگر گلکند یا مجون فلاسفہ کا ایک چمچہ چائے والا فالسے کے بعد لے لیا جائے تو پھر قابض اور خوشک نہیں رہتا بہرحال فالسے کو مقدار کے مطابق استعمال کرنا ہر صورت میں فیدہ مند رہتا ہے سی کھا لیا جائے 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 سی کھا لیا جائے